اچانک دیش کے پدھان منتری کی زبان اپنی اوریجنل زبان پہ آ گئی موڈی کی ایک ہی گارنٹی ہے وہ ہے مسلمانوں سے نفرت نریندر موڈی اگر آپ بات منگل ستر کی کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی میری زبان مت کھلاو بات بہت دور تک جائے گی کیونکہ اگر تمہارے موں میں زبان ہے تو میرے موں میں بھی زبان ہے اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا اس ملک میں انگریزوں کو ہم نے بھگایا اس ملک کو انگریزوں کے بھگانے میں رس ایس کا کوئی رول نہیں ہے وہ مافی نامہ لکھتے تھے ہم سولیوں پر چڑھتے تھے موڈی جی مختار انسار ایک انسان تھا جوڈیشل کسٹڈی میں تھا زہر دے کر مار دیا وہ شہید ہے اتر پردیش میں سب سے زیادہ جیلوں میں کون ہے دلیت سماج ہے آدیواسی سماج ہے پچھڑا سماج ہے مسلمان ہے آپ بتائیے عزیز دوستو اور مزرگو میں مختار انساری کا نام لے کر کہہ رہا ہوں میں کسی باپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں جمہوریت کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں کہ مختار انساری ایک انسان تھا مختار انساری ایک انسان تھا جوڈیشل کسٹڈی میں تھا زہر دے کر مار دیا وہ شہید ہے وہ شہید ہے اور شہیدوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مردہ کبھی مت کہو وہ زندہ ہے ان کو گزا ملتی ہے مگر ان کو بچانے کی ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کی تھی ان کو بچانے کی ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کی تھی اور اس میں ناکان ثابیت ہوئے ذمہ داری ان کی ہے یاد رکھو اختدار کسی کے پاس نہیں رہتا میرے بھائی اگر اختدار کسی کے پاس رہتا تو پھر بھارت میں اتنے بورے راجاؤں بادشاہوں کے محل آج ویران کیوں پڑے ہیں وہ پورے محل ویران پڑے ہیں کھندر میں تبدیل ہو گئے کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا خدرت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ کسی وقت میں یہ کھندر بڑی آلی شان عمارت تھی مگر اختدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے اختدار سب کے پاس سے جائے گا اور جو ظلم کرے گا خدرت اس سے بہت جلدی اختدار چھین لیتی ہے اس کو رسوا کرتی ہے انشاءاللہ و تعالی اور جو مظلموں کا ساتھ نہیں دیتا جو لوگوں کی جانے لیتا ہے ارے ایک دن آئے گا سب سے لے جائیں گے اس دنیا سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں دوسری ٹیسری اہم بات ہم آپ سے عز کرنا چاہ رہے کہ پارلیمنٹ کا چناو چل رہا اچانک دیش کے پدھان منتری کی زبان اپنی اوریجنل زبان پہ آ گئی اوریجنل زبان پہ آ گئے بے وخوف بنا رہے تھے ساری دنیا کو اور بھارت کے غریبوں کو بے وخوف بنا رہے تھے بھارت کے ہمارے اکثری طبقے کے ہمارے بھائیوں اور بینوں کو نریندر موڈی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر کہہ رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاز سب کا وشواس کی باتیں کرتے تھے مگر راجستان جب پہنچے تو نریندر موڈی کی زبان سے جو بھاشن نکلا اس کو ہرگز ہرگز گرمی کی وجہ سے نہیں نکلا ہو وہ ان کی سونچ کی وجہ سے نکلا جو وہ سوچتے ہیں وہ ان کی زبان پر آ ہی گیا دو ہزار دو سے نریندر موڈی جو بھاشن دے رہے ہیں ہم دو ہزار چوبیس تک آ گئے نریندر موڈی گیرنٹی موڈی کی گیرنٹی کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو موڈی کی ایک ہی گیرنٹی ہے وہ ہے مسلمانوں سے نفرت ایک ہی گیرنٹی ہے موڈی کی دوسری گیرنٹی ہے کہ میں بھارت کے سمویدھان کو بدلوں گا کیونکہ جو سمویدھان بابا ساہب امبیت کر نے بنایا موڈی اس کو بدلنا چاہتے ہیں موڈی کی دوسری گیرنٹی تیسری گیرنٹی یہ ہے کہ او بی سی سماج سے دلیت سماج سے آرکشن کو ختم کر کے رکھ دیا جائے یاد رکھو جب پارلیمنٹ میں جب نیا بل لائے جا رہا تھا ای بی سی کے نام پر میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یہ بابا ساہب امبیت کر کے خوابوں کے خلاف یہ حکومت کام کر رہی ہے تو موڈی جی کی گیرنٹی یہ ہے بڑی بڑی گیرنٹی کی بات کرتے ہیں ارے بھارت کے پدان منتری آپ ہیں آپ پسماندہ مسلمان کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں نا یہ پسماندہ مسلمان کا پاورلوم کس کا ہے پاورلوم پر موڈی جی کبھی دھیان نہیں دیئے بجلی کی قیمت پر دھیان نہیں دیئے مگر اب موڈی جی نے کیا کہی دیا راجستان میں کہ بھارت کے سترہ کور مسلمان گھوش پیٹی ہیں اور بھارت کے مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور بھارت کے مسلمانوں کو ہماری ہندو ماں اور بہنوں کا منگل سوتر چھین کر ان کو دیا جائے گا نریندر موڈی اگر آپ بات منگل سوتر کی کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی میری زبان بات بہت دور تک جائے گی کیونکہ اگر تمہارے موہ میں زبان ہے تو میرے موہ میں بھی زبان ہے پورا شجرہ کھول سکتا ہوں میں یہاں پر مگر احترام اور عدب کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں اب آپ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بنارس کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کیا بسم اللہ خان گھس پیٹی تھے بتاؤ کیا آپ گھس پیٹی ہیں کیا آپ گھس پیٹی ہیں اگر گھس پیٹی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کم گھس پیٹی نہیں ہے تو ہاتھ سی ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہاتھ اٹھائیے جہاں تک آواز اللہ پہنچا رہا ہے اور زور سے بولیے کہ ہم گھس پیٹی نہیں ہیں اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا بولو میرے ساتھ اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا اس ملک میں انگریزوں کو ہم نے بھگایا اس ملک کو انگریزوں کے بھگانے میں رس ایس کا کوئی رول نہیں ہے وہ مافی نامہ لکھتے تھے ہم سولیوں پر چڑھتے تھے موڈی جی ہم کو گھس پیٹی کہہ رہے ہیں آپ اچھا آپ دوسرا ان کا جھوٹ ارے سنیے سنیے ہاں زندہ ہی ہے زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ مر بھی جائیں گے تب بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ موت کیا ہے موت کیا ہے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہم فنا نہیں ہونے والے آئے موڈی جی اب دوسرا ان کا بات اب دوس سنیے بچے پیدا کر رہے ہیں زیادہ موڈی جی آپ کے چھے بھائی ہے نہیں ہے بتائیے ہم کو امید شاہ کی چھے بھائینے ہیں ہاں اچھا جو آر ایس ایس کے گول وال کر رہے ہیں میں نے سنا کہ ان کے نو دس بھائی بھائین تھے موڈی جی کبھی اپنے گیرے بان میں جھانک کر بھی تو دیکھ لو اور سچا یہ ہے کہ مسلم مہیلاؤں کا فرٹیلیٹی ریٹ موڈی سرکار کا ڈیٹا امپریکل ایویڈنس آداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ فرٹیلیٹی ریٹ مسلم مہیلاؤں کا گراہ ہے مگر نریندر موڈی جی بھارت کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں میں بیک ورڈ کلاس کے بھائی بہنوں میں دلیتوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ مسلمان بہت بچے پیدا کر رہے ہیں ایک دن یہ ہم سے بڑھ جائیں گے آگے نہیں موڈی جی اتنا جھوٹ تو مت بولو وہ گانا کیا ہے جھوٹ بولے تو کوہ کاتے موڈی جی آپ کو معلوم کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کبھی بھی ساڑھے اٹھارہ ی انیس فیصد سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے اور جس دن ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سٹیبلائز ہوگی اس کے چالیس سال کے بعد مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی اب بات تیسری ہے منگل سوتر کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا اتر پردیش کے بڑے بڑے ندیوں میں تالابوں میں لاشیں نہیں بہ رہی تھی کوویٹ کے دوران بہ رہی تھی نہ لاشیں تو جس کی لاش بہ رہی تھی اس کی ہماری بہن ہماری بیٹی کا بھی تو سہاں گجڑا ہوگا بتاؤ موڈی جی کہ آپ نے کبھی کسی گھر میں جا کر ان کو پرسا دیا آج آپ منگل سوتر کی بات کر رہے موڈی جی آپ اوریجنالیٹی پہ آ گئے اپنے آپ دھوکہ دے رہے تھے میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں میں وکشد بھارت بنانا چاہتا ہوں میں تیسری بڑی اکانمی بھارت کو بنانا چاہتا ہوں موڈی جی آپ شروع سے یہی چاہتے تھے کہ یہاں پر ہمیشہ اس دیش میں ہندو اور مسلمان لڑتا رہے غلط فہمیاں بڑھتی رہے نفرت کی دیواروں کو کھڑا کر دیا جائے اور نفرت کی دیواروں کو کھڑا کرنے کے بعد آپ اپنی سیاسی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھو نریندر موڈی یہ دیش کا ہندو یہ دیش کا دلت یہ دیش کا پسماندہ اس دیش کا مسلمان اس دیش کا پچھڑا سب جان چکا ہے آپ نے دس سال میں کچھ نہیں کیا ارے اگر کچھ کیا ہوتا تو غریب کے بیٹے کے پاس بیٹی کے پاس نوکری ہوتی بتاؤ نوکری ملی آپ کو کتنوں کو نوکری چاہیے ہاتھ اٹھاؤ ذرا یہ ٹی وی والے کیامرا پلٹھاؤ دکھاؤ آپ کے پپا جی کو اتنے ہاتھ اٹھے وہ ہیں جن کو نوکری چاہیے میڈیا نہیں دکھائے گا کیونکہ ان کو اپنی نوکری پیاری ہے تنخواہیں کم ہو چکی ہیں بچوں کے لیے فیز دینے کا انتظام نہیں ہے موسیقی